تو آج آئیے پیارے بھائیو اجیک ایسٹ کمپنی کی طرف سے میں بالک رام چیتن ایک بہت ہی سندر حاص چھٹکولہ لے کر کے آئے ہیں کافی لوگوں کی فرماس میرے پاس آئی ہے تو دیکھئے میں یہ چھٹکولہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں تو ایک کسان آدمی رہے بھائیہ بہنے مارکیٹ میں جائے کے جوتا پہنے سارے تین سے کو جوتا رہے پرانے جمانے کی بات سارے تین سے کو جوتا اچھو جوتا آؤ سارے تین سے میں اب لائٹ مارے جوتا بہنے کہی جہ جوتا کو پہرکیں گھرے کا آ جاؤ اتنوں بڑیہ جوتا پہرکیں تو سسرال میں جاؤ جائے اے ساری سراجیں دیکھیں کہیں جیجہ جوتا کتوں بڑیہ پہرکیں آئی تو سب ہمیں بوجھیں کہ جیجہ جوتا کتے کو پہرکیں آئی تو ہم سینہ تانے کہیں سوڑے تین سے کو پہرکیں آئی ہیں ایسے ہی تھو رہا ہوں سو جائی دھیان میں وہ گھر ہے نہ آیا آؤ سسرار کو چل داؤ بجاتتے ہی سی دو سسرار میں پہنچو آدمی بندہ سب خیتہ میں کام کر رہے چوپار کھالی پڑی چار پائی پڑی رہے تینہی پہ بیٹھی آؤ اب سوچ رہو کوئی آئے تائے ہم بتائیں جوتہ اتار کے چار پائی کے نیچے رکھ لے ہاں کم اٹھائے کے اوپت دھا رہے پھر لیچے دھا رہے کم کپڑا مال لے جوتہ پہ اب کوئی لکھر گلی میں تا سکتے آرے ہاں بیٹھ لے آدمی سویدو چلو آرے تم اٹھلو گا بہترک ہاتھ پہ تو ہم اپنوں کام دیکھیں گے اب جو اکلو بیٹھو سو جوتہ کو بھا مول تو کاؤنے نائے کرو جہاں جوتہ اتارے تائیں چوئیہ کو بل رہے چوئیہ وہ بل میں تے نکری اور جوتہ پہ گھومی گھامی کرے گا اور پھر پہیں بلے میں گھوسی گئی بانے دیکھو بانے مسٹیہ جنائے جانتے کتنے مہگے جوتہ سب کچل دائی جوتہ جنائے جانتے کو کہاں ہے سب ایک آئی بھائی تولتے ہیں جوتہ اٹھائے کے اتانے کے بیٹھے گو وصلی کی ہوئے تو اب نکر دیاری تیری چٹنی نے بنائے دائی ہم نے تو مسٹیہ بلے میں رکیے نائے بہت دیر جاتا سڑھوں کو گھوسی بھڑوں کو لکھ رہی آئی اور جو لکھ رہی جو جوتہ تانے بیٹھو تو جو لکھ رہی پوری لکھن نے ہنائے دائی تولتے ہیں سنتے ہیں ایک دو تی ایسے جوتہ مارو داری کی چٹنی بنی آئی اب جو پتو نائے چلے کتے جاگو موہے کتے جاگی پونچ ہے اور جو سینہ تانے کے بیٹھے مری آئی مری آئی آتی یہ تمہنے اتی کر دائی اولو اب اولو تمہنے سب جوتہ کچل دائی اس سینہ تانے بیٹھو تو ساسو آئی گئی ساسو نے بیچار کرو کہ مری مستیہ ہماری دماندے کے پاس ڈری جو کہو گاؤں کی بچہ کی حرکت ہے جے تو رشتداری محسو کری ہیں نہ جب تو سوچی رہے سکے تو ساسو کے جے ماریں گے مستیہ تو ساسو کو گصہ آئی تو گصہ میں ساسو کہا بولی آرے لامبی پوچھ گتھنا بھاری لامبی پوچھ گتھنا بھاری لامبی پوچھ گتھنا بھاری کس بھڑوے نے چوئیا ماری کس بھڑوے نے چوئیا ماری ساسو کو نائے مالیم گتھ دماندے نہیں ماری ساسو بولی لامبی پوچھ گتھنا بھاری اور کس بھڑوے نے چوئیا ماری اور میرے دماند کے انگیلہ ڈاری تمہارو مری آئے تمہارو داری آر تمہارے رتیدار نہ آئے ہیں تب دیکھو ہم پا کتھیوں کونے کتھیوں جو بانے گاری دیں گے بھڑوے آڑوے کئی بھو ماری گسہ کے مارے بھڑنا آئے ہیں اور کھٹیا پہ تھاڑو ہوئی گا اور راپا ٹوبہ گا ایک چپیرے میں تین دن چلائے ہیں ہم بتائیں دیتے ہیں ساسو ماتا رہی تھا کے لئے ہوتے ہیں ہم کچھنائے کہتے ہیں چلی جا جانتے ہیں ہاں بھڑنا مری تو کونے ہم آئی کری بھڑوے آڑوے اور کہہ رہی سو ہی ساسو سمجھ گئی کہ جب مستی آئے انہیں ماری چلی آئی گھر ہے بھوان سے کھانا بنائے لیو دماغو آئیے بھوان نے کھانا بنائے کہ تیار کرو اور ساسو سے کہی کہ جاؤ اممہ جیجے لبائے لاؤ اب اممہ پہلے ہی کی درانی وہی رہی ہے اممہ بولی تمہیں چلیں جا بھوے تمہیں چلیں جا ہم کہاں بڑی بڑی جائیں ہیں اب بھوے بولی ہم بھوے دی کھانے جا تمہیں چلیں جا اب اممہ ساسو ساسو بھو سے کہہ رہی ہے اور بھو ساسو سے کہہ رہی ہے در کے مارے ساسو جائیں آئے رہی ہے جب جانا دیر ہوئے گئی تب ساسو چلیں گو رہی ہے اب ہمہیں جاتے ہیں تو گئی دور سے تھاڑے ہوئے کہ کئی کم سے کم بیس میٹر دور تھاڑے ہوئے کہ ہاں در بیٹھو رہے پیٹھ میں عرور دماغو کم ایک کو تھپر مات داؤ تو ہڈی کو سرما بنائے دیئے دور تو بولی للا دماغو چلو کھانا کھائی لے پوٹ بچھرا چلے کہیں جن ماری گصہ کھمار ایٹھے کے جن ہوئی بولو چلیں یا جھنکتے ہاں تمہا دماغو ہوئے تاہے بلائیو کھانا کے تاہے ہم تو دماغو تو رہو ہم تو بڑھو ملائی آزمہ کری گاو گال ملوٹا کری گاو بانے نائے کھاؤ دوکری نے بہت کئی بانے نائے کھاؤ سانج کے پانچ بجی آئے جب سسر کھیت میں تو کام کر کے آئے ہاتھ میں کھرا پیا رہے انہیں دیکھو دماغو کبکے آئی ہے گئے پاس میں بولے للا کبکے آئے گئے تو جو بولو روم روم ککو روم روم ککو بینے ارے بات کھا ہے ہمیں جمال امپتی کا جو گصہوں کا بتا دماغو کو کنے گصہ کرو اب جو بولو ہم کو دماغو تو رہے ہوں گے دماغو تو اور ہی دماغو دماغو یہاں میرے ہم تو بھڑو ہوں ہیں بھڑو ہوں اب اپنے ہی میں اسے کہہ رہا ہوں سو ہی دوکر سمجھ گئے کچھ بات ہے گھرے گئے بولے دماغو کیوں نے آراج بیٹھے تو ساس نے کہی بات کچھ نہ آئے انہیں مستیاں مات دی اور ہمیں جب پتو نہ آئی تھی کہ ان نے ماری تو ہم نے گصہ میں ہم نے جانی کہ گاؤں کے کچھ بچہ نے ماری ہوئے تو ہم نے جتنے میں جہاں کہہ دی کہ لمبی پونچ گردنا باری کس بھڑ ہوئے انہیں چویا ماری جب آتا پہ پہ پھولے بیٹھے ہیں میں نے کہا روٹی کھائی گنگے چانچو بھائے کہ ہمیں مان نہ کھائے ہمیں بجن آئے آئے تو ہمیں سب مہوں کی چوپاری بنائے دیتے میں ماری کے سو ہی ساسر سمجھ گئے کہ کھانا تیار ہے بولی یہاں تیار ہے بولی ہم ایسے انجیکشن لگائیں وہ اب یہاں لکھائی لیے اب ساسر گئے اپنے دماند کو دیکھو اور مری وی چویا دیکھی ساسر بولے بہارے نہار آرے بہادر ہم نے جائے بسیستہ دیکھی تھی لڑکی نہیں کریے کہوں دائی ہم نے ہاں ایسے پہلوان کاؤں ملے گو بارہ جلاں میں ساسر بولے آرے لنبی پوچھگا دھنا بھاری لنبی پوچھگا دھنا بھاری کسا نہ ہرنے ہتنی ماری کسا نہ ہرنے ہتنی ماری کسا نہ ہرنے لنبی پوچھگا دھنا بھاری کسا نہ ہرنے ہتنی ماری کسا نہ ہرنے ہتنی ماری ماری کسا نہ ہرنے ہتنی ماری ہم نے ماری چچا ہم نے ماری بیٹا میرو پوچھ بچھرا بہت بھرو پہلوانو ہے جے موسٹیہ کو ماری پاتیں آرے بھانے کی چ چچا تمہار اس کا میں ہے کوئی ایسو نبی ٹا کوئی آسو تمہنے بہت بادری کو کام کرو تمہاری گئے ہوئے ہو بھانے کی ہار لکتور ایسے ماری ہے موسکر سے ماری پائی تو سسر بولے کھانا لا پس سکے دمان دے گتا ہے ہاں جہاں دی گئے تمہیں کہاں قدر نہ جانتی ہیں تمہیں کہاں ہی نہ جانتی ہیں کو کھاں ہے ایسا بہدر رشتے دار نہ ملے کھانا لا جلدی پس سکے سو بھائیا کھانا پس سکے آؤ ایک تھریہ میں پرین کو چٹھا لگ کے آؤ اور ایک بڑے سے کٹو رہا ہوں گوئیا کی سواجی پس سکے آؤ اکری بھائی گوئیا اور جو پوری کھانا پہ لگ گاؤ تو کبھو چار پوری مہتے کور توت دے کبھو تین مہتے توت دے کبھو سجی پوری مروری کے دہلے ہاں اجر رہا کھائے اجر رہا اب کھات رہو پھر بعد میں سسننے کہیں گے للا خوب طبیعت بوری کے کھائے لیو پھر بانے دس پوری بعد میں آدھر کیوں اور کھائیں بڑوں کھوائی آ رہے ملکو بند بھگوان کی